اور بڑے بڑے گناہوں سے ہٹا دیتا ہے تو یہ تو ہو گیا اللہ اس کے رسول سے ملنے کا راستہ ہے گناہوں کا چھوڑنا اور نیکیوں کا کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول سے ملا دیتا ہے ایک شک مکمل ہوگی دوسری فرمائی وَقَلِمَتْ لَلْعَاتِلِ فِي الْغَضَبِ بَرْرَبُ غصَّة میں ہویا خوشی میں ہویا زبان کا بول زبان کا بول تولی کے بول غصے میں حدوث سے تجاوز نہ کرو کہ کسی کا دل تورد اور خوشی میں حدوث سے تجاوز نہ کرو لوگوں کے بڑائی کے بول بولنے لگ جو تو دونوں طرح لوگوں کی نظروں سے گر جاؤ تو اللہ کے بندوں سے حالق بنانے کے لیے ایک حصول بتایا زبان کا صحیح بول کلمت العجل فِي الْغَضَبِ بِالْغَضَبَ کی اپنے طبیعت کے تابع ہو گئے نہ بولنا ہے لیکن اللہ کو سامنے رکھ کے بولنا ہے اور غصے میں ہو یا خوشی میں ہو جول صحیح بولنا تو لوگ تم سے جوہیں گے لوگوں کی محبت بغیر پیسے کے خرید لوگے تو تیز رہ ہے کہ ہماری معیشہ تھی خروہ میں اللہ قشاری نصیب فرمائے بَوَلْقَسْدَ فِي الْفَقْرِ وَلَقِنَا کہ جو بھی اللہ حال لائے تو اپنے خرچوں کو درمیانی رفتار میں رکھنا اپنے خرچیں نہ بڑھانا درمیانی رفتار رکھنا بہت زیادہ دے درمیانہ دے تھوڑا دے تو اپنی درمیانی چاہت چاہنا نہ برکول ٹائٹ کرنا بخیلوں کی طرح اور نہ برکول کھول دینا بے وکوفوں کی طرح کہ درمیانی چاہت چلو گے تو ایک اور حدیث سال چھوڑ تو مہا لمن اقتصر جو درمیانہ روخ رکھتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا تو ہمارے ہاں دستور ہے جو جو لوگ باہر ملک میں جو ہی پیسہ آتا ہے تو سب سے پہلے بڑے گھر بناتے اور جب آج میر پور گئی کشمیر اتنے بڑے بڑے گھر میں نے کہا کہ کون کس نے بنایا گا جو انگلینڈ کا پیسہ ہے جو وہاں رہتے ہیں گارہ مٹی میں پیسہ بھینکا وہ دن خرچے اوپر لے جاتے ہیں تو تو انبیلنس ہو جاتی ہے تو ایکنومکس کا اتنا بڑا اصول بتایا ہے تو دوری دنیا کی ایکنومکس کو نیچھوڑ کے آپ کے سامنے رکھ دیں تو زیادہ کمانے سے آدھی میں خوشحال نہیں ہوتا جب تک اپنے اخراجات کو صحیح کنکرول نہ کریں آج کی ساری اکنومکس بے وکوف بنائلو زیادہ کرو کرزے اٹھا کرو کبھی کرزے اٹھا کرو کوئی کام کیا جاتا ہے اس سے بڑی ہمارکت کی کوئی بات ہو کام بڑھانے کے لیے کرزہ اٹھا رہے ہیں کرزہ ہوتا ہے آدمی بھانس جائے کوئی راستہ نظر نہیں آرہا تو کرزہ لے گے لیکن سودھ کے نہیں لیکن ابھی مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کوئی گناہ ہے کرزہ لے یا اس نے کوئی کوفر کیا ہے ہوسلا شکنی کرنے کیلئے نہیں پڑھاتے تھے کہ جب آدمی جب معیشہ ٹھوٹی ہے تو سارا نظام ٹھوٹ چکتا تو آج کے جتنے ایمان ویسٹر محمد جی یہ اس بینک سے کربان ہوگا یہ پروجیکٹ ہوگا یہ پروجیکٹ ہوگا یہ سب گلوں نے خود بھی بے وکوف ہیں لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں ہاں اللہ اپنا رزک دے پوری دنیا میں کاروبار پھیلا دو کوئی منع نہیں اللہ نے آپ کو اپنا دیا حلال دیا آپ پورے سوران پورا افریقہ چھے کے چھے برعظم میں آپ کو اپنا کاروبار پھیلا دو حلال ہو اس میں سے زکاة ہو اللہ خوش ہے اب تو روان بن آف ٹاپ ٹن صاحبوں ہیں ٹاپ ٹن اب تو روان بن آف اب بکر ہمار اسمان علی طلح زبیر ساتھ سیدہ ابو عبر رحمان اس آدمی ہیں جن باب نے ایک نشست میں کہا یہ سب جنتی ایک نشست تو اب روان بن آف کہ جب انتقال ہوا تو تین ارب دس کروڑ بیس لاکھ دینار ترکہ چھوڑا کاغاز کے نہیں کاغاز نہیں اب اللہوں کی جن میں تو کاغاز ہوتے ہیں اب کاغاز میں نہیں دیکھلے گا براسٹ ہے کہ وہ کاغاز ہوتے ہیں ایسا ویو پوک بنائے لوگ کاغاز ہیں ڈالر ہو کاغاز ہے پانڈ ہو کاغاز ہے دینار ہو کاغاز ہے کاغاز ہو کچھ سیٹ منا مٹھا کچھ شیخ منا مٹھا سب کاغذی کاغذ ہیں کرنسی تو سونا چاہتی ہے یہ اتنا کاغذ کا ٹکولہ تو کرنسی نہیں ہے وہ بہت بڑا سبب ہے پوری دنیا کی معیشت کے ڈاما ڈور اور افسٹ ہونے میں یہ کاغذ کی کرنسی بہت بڑا تخت ہے ریلس کی جگہ سونا چاہتی ہے ایجا اپدم چیزیں کنٹرول پہ آگیں ریلس کنٹرول پہ آگیں پھر انہوں نے اس سے بھی آگے کر دیا کار دے دیا کہ ہر آدمی کار پہ ہمیشہ بڑھ کے خریداری کرے گا ایجا میں سو ڈالر ہے تو اسی کی خریداری کروں اور جو میں کارڈ ہے جو کوئی نہیں اپنے آجائے گا دو سو دی کروں تو اپنوں پر بہت ڈال تو درمان نے جو ترکہ جو گناسہ چھوڑی وہ فاغذ کا دینار نہیں تھا وہ تھی دینار وہ ساڑھے چار ماشے سونے کا دینار تین ارد دس گروہ بیس لاکھ ایک ہزار گھوڑے دس ہزار بکریاں ایک ہزار اونٹ اور سونے کی تائز جن کو بچوں میں تقسیم کرنے کے لیے کارتے کارتے آریاں ٹوٹنے اور اللہ کے نبی نے کہا عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے اور انہوں نے کہا میری تجارت کے چند حصول تھے میں نے کبھی اتھار سودا نہیں خرید مولا سارا بازار اتھار پر ہے دوسرا میں نے کبھی اتھار بیچا نہیں ہمارا سارا بازار اتھار بیچتا ہے اب جس کا اتھار دینا ہو اور لینا ہو اسے چین کہاں سے آئے گا برد پرشنے ہوگا لینے والے سر پہ چڑھو دینے والے بھاگائیں یہ کیسے سو سکتا ہے آرام سے میں نے کہا اتھار نہیں بیچا اتھار نہیں خریدا دوسری بات کبھی اتھار نہیں بیچا تیسری بات کبھی سٹاک نہیں کیا کہ ریٹ بڑھ جائے گا تو پھر بیچوں جون نفع ملا بیچ دیا ایک پیسہ ملا بیچ دیا ایک ربہ ملا بیچ دیا چوتھی بات کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا ساتھ بڑھ جائے تو آج کے بڑے تاجہ بینکوں سے کرزے اٹھا تھا لوگ کے پیسوں سے دیارت کرتے ہیں جب ڈوکتے ہیں تو پیسہ روم کو ڈوکتا ہے ان کا تو کچھ نہیں ڈوکتا ہے تو اس کی حوصلہ شکلی آپ نے فرمائی کہ آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھا تھے اس سے معیشہ ٹوٹ جاتی ہے مسئلان کا اللہ تعالیٰ کہنے بھی نہیں چاہتے کہ وہ فقیر بن کے زندگی گزارے شاید ہیں سر اٹھا کے زندگی گزارے تو اس کا عصر بتا ہے کہ اپنے خرچوں کو کنرول رکھنا تو پھر انشاءاللہ تمہیں کبھی ہاتھ نہیں پہلانا پڑے اللہ تعالیٰ اپنا رسک لیتا ہے کام بڑھا کے لئے کام بڑھانے کے لئے کرزہ اٹھانا ہے اور وہ بھی سودھ پہ اٹھانے ہے بہنی طبعہ ہی ہے تو یہ تین باتیں آپ نے بتائی ہیں کسی انسان کو دینے اور آخر میں کامیاب ہونے کے لئے اور تین باتیں بتائی ہیں ناکامی کی ناکامی کی کیا ہے اللہ رسول سے تعلق ٹوٹا ہوا ہو لوگوں سے تعلق ٹوٹا ہوا ہو اور دنیا اس کی خرار ہو اس کے تین حصول بتائیں ہون سے بچنا وہ کہیں خواہش کی غلامی یہ اللہ رسول سے کٹ دیتی کیوں کر رہا ہے کیوں نہیں کر دیتی دل نہیں کر دیتی تو یہ آدمی اللہ اس کے رسول کی ماننے کی اہلیت ختم کر بیٹھا ہے مارک عزیز تھی زمیدار تو میں ان کو جماعت میں تیار کیا پہلے تیار ہوگے پھر کہنے کہ نہیں میں نہیں جانگا ہم کہ کیا ہوگا پھر ساری زندگیہ اپنی من نہیں توڑے نال جا کے رب دہی مرنی پہ گئے تاکھے ہو جاؤ میں نہیں جانگا تو پہلے چیز جو انسان کو تباہی کی طرف لاتی ہے وہ خواہش کی غلامی تو یہ اللہ رسول سے کھاٹ دیتی دوسری شوحن مطاع انتہا درجہ کا بخل ایک اتا بخل ایک اتا شوح بخل ہوتا ہے اور ان پہ خرچ نہ کرنا صرف اپنے مطلب لگا اور شوح جو ہوتا ہے اے بخیلہ بھی پہ ہوئے خرچ کرنا ہی نہیں جوڑی جانا ہے اور گنے ہی جانا ہے گنے 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 شوحن مطاع یہ لوگوں سے بی بچوں سے آدمی خط پٹ کر رہ جاتا ہے باہر تو باہر آئے اپنے اولاد سے مانگا بی بچوں سے پٹ جاتا ہے جس کے اندر بخل بخل سے اگلی بات شوح خرچ کرنا ہی نہیں لگلہ کوئی سخی سے پیار ہے چاہے فاسقی کیوں لے اور بخیل سے نفرت ہے چاہے تحجد گزاری کیوں لے شیطان کہتا ہے میں سخی سے پڑا ڈرھتا ہوں اور بخیل سے بلکہ نہیں ڈرھتا جائے اٹھا ہوگی سجدے کر رہے ہو تو پہلی بات بتائی جو اللہ سے توڑ دیتی ہے خواہش کی غلام حلال حرام کی کچان دوسری جو لوگوں سے کٹ دے شخم مطاع تیسری جو اس کی دنیا بگاڑ دے عجاب المرحب رہیلی کسی سے مشورہ نہیں کرنا جو دماغ میں آگیا وہ کرنا تو اس کی دنیا کبھی نہیں صحیح ہو سکتا جو اوروں سے مشورہ لے کر چلے گا اوروں کی رائے کا محتاج بن کر چلے گا اس کی دنیا بہت صحیح چلے گا یہ فیرونی مزاج ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ اچھی مارا پاکستان کیسے ڈوب ہے مشیر ختم ہو گئے کشان دی آگے مشورہ ختم ہو گئے مجھے میرے دوست نے انہوں نے بتایا کہ وہ سندھ کے ان کا وزیر ایک دوست تھا تو اس نے کہا سائیں آپ کو مشورہ ہی کری گیا کب کتنا بڑا میک میں آپ رکھا انہوں نے کہا میرے مشیروں کا حال تو میں بتاؤں مجھا میرے پاک مشیر کو نہیں کچھ آمن نہیں کہا میں تمہیں ابھی بتاتا تو اس نے ایک آنٹی کو جائے کہ وہ سائیں کو بتاؤں وہ ایک سائیں آگیا مشیر تم وزیر کا مشیر تو وہ تو یہ وزیر صاحب اس سے کہا لے کہ سائیں سنا ہے اس طرح بارشن نہیں بنی ہاں سائیں پانی ختم ہو گئے جانوار مگر سائیں پھرس میں پجڑ گئے سائیں پھرس میں پجڑ گئے سائیں پھرس میں پجڑ گئے سائیں پھرس میں نہیں پچھا چلو پھر تک دوسرے کو گڑا اب یہ آدمی بیٹھ ہو گا دیکھ رہا دوسرا آگیا اسے گئے سائیں سنے اس سال بارشاں بڑی نہیں ہے وہ تکسان بڑا ہاں سائیں طفان آگیا سائیں گھر بہ گیا جانوار بہ گیا لوگو مر گیا سائیں کہ یہ میرے مشیق ہے پکستان کے دونے میں ایک سبب یہ گے نہ کوئی رائے لیتا ہے نہ کوئی رائے finalement وہ دنیا hurحfahren بگڑ جاتی ہے جب آدمی صرف اپنی عقل پر چلتا ہے تین کرنے کی بات دیں تین چھوڑنے کی بات دیں اور پورا دین آپ کو بتا دی ہے اور آپ اس کو لے لو گئے آپ کی دنیا بھی اچھی آپ کی آفتت بھی اچھی ہے اور یہاں بھی سکھ آنگے بھی سکھ جب انہوں نے موقع دے تو تبلیغ میں نے کہا تھوڑا وقت بھی لگائیں یہ سیکھنے سے چیز آتی ہے خالی صرف بتا دینے سے بھی آتی ہے اور حماس کا بکریو ہے حماس کا بکریو ہے حماس کا بکریو ہے موسیقی